السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادیل بی and welcome to my channel I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی اگر آپ کی ڈیلیوری نارمل ہوئی ہے اور ڈیلیوری کے بعد آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے ویکنس آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ آپ ایسی کونسی خوراک استعمال کریں تاکہ آپ کی ڈیلیوری کے بعد جو کمزوری ہے وہ جلدی جو ہے وہ دور ہو سکے سب سے پہلے آپ نے اپنے مزاج کو بھی دیکھنا ہے کہ کونسی جو ڈائیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ سوٹ کرتی ہے پانی کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے دودھ کا آپ استعمال کریں دودھ سے بنی ہوئی کھیر آپ کھا سکتی ہیں ایک انڈا آپ نے روز کھانا ہے اگر سردیاں ہیں تو آپ فش کا بھی استعمال آپ کر سکتی ہیں اسی طرح آپ یخنی کا استعمال کریں بکری کی یخنی یا چکن سوپ یا جو بھی گوشت آپ کو ایزیلی اویل بھل ہو اس کا آپ سوپ استعمال کریں اس سے آپ کی جو ویکنیس ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ کبر ہوتی ہے ایک بات آپ نے یہ بھی دھیان میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا بیبی بھی چھوٹا ہے اور آپ نے ایسی خوراک کھانی ہے تاکہ بچے کو بھی نقصان نہ ہو اور جو ہے آپ کی جو ویکنیس ہے وہ بھی دور ہو تو شروع شروع میں آپ زیادہ لیکوڈ چیزیں استعمال کریں تاکہ بچے کے پیٹ میں درد نہ ہو جیسے کہ ملٹے کا جو ساپ استعمال کر سکتی ہیں اور جتنی بھی موسم کے حساب سے فریش فروٹ ہے ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر گریمیوں میں آپ کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ آم کا جو ساپ استعمال کر سکتی ہیں آپ خربوزہ کھا سکتی ہیں آپ تربوزہ کھا سکتی ہیں اور سوپ وغیرہ آپ پی سکتی ہیں لیمن جو ساپ پی سکتی ہیں سٹرابری کا سیزن ہے تو سٹرابری کا جوس آپ پی سکتی ہیں اور موسم کے حساب سے جو بھی پھالے ہیں ان کا جوس پی سکتی ہیں اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ ایک مہینے کا ہو گیا ہے تو پھر اس حساب سے آپ اپنی ڈائیٹ میں تھوڑی بہت چیزیں کر سکتی ہیں اسی طرح آپ سو جی کا جو پتلا پتلا جو ہلوہ ہے وہ آپ کھا سکتی ہیں اس میں آپ دیسے گھی ایڈ کر سکتی ہیں اور سو جی وہ بھی اور تھوڑا سا دودھ شامل کر کے وہ تھوڑا پتلا پتلا بن جائے گا ہلوہ سا جو کہ آپ بنا کے استعمال کر سکتی ہیں اور اگر سکتی ہیں تو آپ فش کا استعمال کر سکتی ہیں دودھ کا استعمال آپ کر سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ یوز کر سکتی ہیں آئی ووپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور تک سوڑا سکتی ہیں